عوض باللہ ہم نے شہدان و علی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.2 اس کا قویسٹن 1 اور اس کا پارٹ 8 سالو کریں گے یہ میں نے پچھلے لیکچر میں ٹائپ 3 آپ کو سمجھائی تھی تو اسی ٹائپ 3 پہ یہ جو ہے ہمارے پاس قویسٹن 1 اس کا پارٹ 8 ہوگا تو اس کو میں سالو کرتا ہوں کیسے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس whole square means کہ یہ ہمارے پاس quadratic کی فارم میں convert ہوا پڑا ہے لیکن یہاں پہ x plus 1 over x ہے یہاں پہ بھی x plus 1 over x ہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں let کرتا ہوں x plus 1 over x اس کو میں y کے equal لیتا ہوں اور یہ جو چیز ہے یہاں پہ put کر دیتا ہوں تو یہ y square minus 10 y plus 16 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس quadratic فارم یہ بھی quadratic ہی تھی لیکن اس کو میں نے تھوڑا reduce کر دیا کہ تاکہ ہمارے پاس یہ جو equation ہے یہ آسان بن جائے اور اس کو ہم آسانی سے simplify کر سکیں تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو solve کرتا ہوں اور solve کرنے کے لیے میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کے جو coefficients ہیں ان کو میں standard فارم کے ساتھ compare کرتا ہوں a y square plus b y plus c is equal to 0 اور y square coefficient 1 ہے تو یہاں پہ y square کا coefficient a ہے تو یہ equal آ جائیں گے اور اس کا coefficient b ہے تو اس کا minus 10 ہے یہ اس کے equal آ جائے گا c is equal to 16 تو یہ coefficient میں نے compare کیے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں quadratic formula use کرتا ہوں y is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c divided by 2 y is equal to minus اور b جو ہے ہمارے پاس minus 10 ہے تو b کی جگہ پہ یہ لگا دوں گا plus minus اور b کی جگہ پہ minus 10 whole square minus 4 into a a میرے پاس ہے 1 اور c جو ہے 16 ہے یہ لگا دوں گا divided by 2 into a a جو ہے میرے پاس 1 ہے تو یہ لگا دوں گا y is equal to یہ جو ہے میرے پاس minus minus plus ہو جائے گا 10 plus minus کسان minus 10 square جو ہے یہ میرے پاس 100 کے اقوال minus 16 کو 4 کے ساتھ multiply کرنے تو 64 آ جائے گا اور divided by 2 y is equal to آ جائے گا تو 10 plus minus اور 100 میں سے 64 کو minus کرنے تو 36 whole square divided by 2 y is equal تو آ جائے گا میرے پاس 10 plus minus 36 جو ہے ہمارے پاس 6 square root 6 square 6 square 36 اور square divided by 2 square square root کٹ جائے گا this implies that y is equal to 10 plus minus 6 divided by 2 ایک ترہ y is equal to 10 plus 6 divided by 2 ایک بار plus میں ایک بار minus میں اور اسی ترہ y is equal to 10 minus 6 divided by 2 اور y is equal to آ جائے گا میرے پاس 10 plus 6 16 over 2 اور y is equal to آ جائے گا 10 میں سے 6 کو منس کریں تو 4 4 over 2 2 2 2 8 6 16 2 2 2 4 y is equal to 8 اور اسی ترہیم پاس y is equal to 2 آ جائے گا اب دیکھیں ہم نے y جو ہے اس کو x plus 1 over x اس چیز کو y کی کلیت تھا تو اب ہم replacing کرتے ہیں replacing y is equal to x plus 1 over x جہاں پہ y پڑھا ہے اس کی جگہ پہ یہ چیز رکھا دیتے ہیں تو x plus 1 over x is equal to 8 اسی طرح x plus 1 over x is equal to 2 یہ ہمارے پاس type 1 type 2 بن رہی ہے بٹے کے نیچے variable آگے تو اس کو دونے طرف multiply کر کر میں ختم کرتا ہوں x plus 1 over x is equal to 8 cross x x x کے ساتھ multiply ہوگا x 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 پہ میں کوالٹ ایک فرمولا یوز کرتا ہوں اور اس کو میں فائن کرتا ہوں تو a is equal to 1 b is equal to minus 8 اور اسی طرح c is equal to 1 x is equal to minus b plus minus میرے پاس آجائے گا b square minus 4 a c divided by 2 a اس طرح x is equal آجائے گا minus اور b ہے minus 8 کے اقل تو یہ لگا لیں گے plus minus اور b جو ہے minus 8 whole square آجائے گا minus 4 into a 1 ہے اور c 1 ہے divided by 2 into 1 اسی طرح x is equal آجائے گا minus minus plus 8 plus minus آجائے گا اور minus 8 square 64 minus 4 divided by 2 x is equal to آجائے گا 8 plus minus 60 2 اور اسی طرح میں x is equal to لے لیتا ہوں 8 plus minus اور 60 جو ہے اس کو میں 4 cross 15 اور سکیر روٹ divided by 2 لے لیتا ہوں تو x is equal to آجائے گا 8 plus minus یہ 4 کا سکیر روٹ الگ لے لیتا ہوں اور 15 کا الگ لے لیتا ہوں divided by 2 تو اسی طرح x is equal to آجائے گا 8 plus minus یہ جو 4 کا سکیر روٹ ہے 2 2 کی ایکوال آجائے گا تو 15 سکیر روٹ divided by 2 اسی طرح x is equal to آجائے گا یہاں سے میں 2 کو کامل لیتا ہوں تو کامل چلا گیا تو 4 بات جائے گا plus minus 2 کامل چلا گیا 15 سکیر روٹ بات جائیں گا divided by 2 2 2 کے ساتھ کامل چلا گیا اسی طرح x is equal to آجائے گا 4 plus minus 15 سکیر روٹ تو یہ میرے پاس ایک x کی value فائنڈ ہو گئے گی اب میں دوسرے کو فائنڈ کرتا ہوں دوسرا میرے پاس کون سائے وہ یہ ہے تو یہاں پہ بھی quadratic formula use کرتا ہوں a is equal to 1 b is equal to minus 2 c is equal to 1 quadratic formula کے اندر values put کرتا ہوں تو quadratic formula ہمارے پاس minus b plus minus b square minus 4 a c divided by 2 a اس طرح x is equal to minus اور b جو ہے minus 2 plus minus b جو ہے minus 2 whole square minus 4 into 1 into c divided by 2 into 1 x is equal to آجائے گا minus minus plus 2 اور plus minus square root اور minus 2 کا square 4 minus 4 divided by 2 تو اسی طرح x is equal to آجائے گا 2 plus minus 4 minus 4 0 square root divided by 2 اور اسی طرح x is equal to آجائے گا جس کے 2 plus minus 0 over 2 اور x is equal to آجائے گا جس کے 2 over 2 x آجائے گا 1 تو ہمارے پاس جو سلوشن سیٹ بنے گا وہ کون سا ہوگا سلوشن سیٹ is equal to آجائے گا 1 4 plus minus 15 square root یہ ہمارے پاس question number 1 اور اس کا جو part ہمارے پاس 7 تھا اس کا یہ answer ہے students امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہیں یہ جو question میں نے سالوشن کیا آپ کو چیدہ سے سمجھایا ہوگا تو انشاءاللہ next lecture میں ملیں گے اور اس lecture میں میں انشاءاللہ type 4 اور 5 اس پہ دو question سالوشن ہوتے ہیں تو وہ دونوں میں انشاءاللہ اگلے lecture کے اندر کبر کروں گا تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ